اچھے بچیں انتظار کر رہے تھے میں بڑا مجبور ہوا تھک گیا تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے کرنے لگا کل آنا میں نے ذرا دبا کے بعد کی میں نے کہا یار میری کوئی پپو تو رہتی نہیں مکم کرما میں گریب آدمی ہوں میرے پیسے دے میں جاؤں جب دبا کے بعد کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا جہاں سے ملتے ہیں لے لے بھاگ جا یہ ایک تاجر جب دوبتے ہیں نا تو ماذا اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکوشی کر کے مار جاتے ہیں اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ مبستہ ہوتے ہیں جب کسی کی اصل راہ سے دوب جائے کہتے ہیں میں کاپ نے لگا میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں منا کے بیٹھے ہیں نا مسارے مارے سرداری ہیں کہتے ہیں میں وہاں گیا ابو سفیان تھے ابو لہب تھا عطبہ طہبہ شہباب المختری اخنص بن شرائق سب بیٹھے ہیں میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کرنے والا ہوں چھوٹا سا تاجر ہوں دو اونٹ یہاں لاکہ بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خرید دیا ابو پیسے نہیں دیتا کہتے ہیں عطبہ بولا ابو سفیان بولا کہاں جو تیرے پیسے کھا گیا طاقت ہے کسی کی نام لے تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لو کہ وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے وہ تو بڑا گھنڈا ہے تو تو بہت بڑے بدماش کی پاس ملتے ہیں وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے کبھی نہیں ملتے ہیں فرماتے ہیں اب میں کامپا اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں اب میرے آنسو چھلکنے لگے تو ایک شخص نے مزاک کیا ادھر دیکھئے گا میری طرح مزاک کیا کہتے ہیں سام نے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما نبی کریم بیٹھے ہوئے نبی کریم تو ایک بندے نے ماز اللہ سمہ ماز اللہ نکلے کفر کفر نباشر اس نے نا مزاک کیا کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے کہتے ہیں اس نے مزاک کیا باقی حسنے لگے مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مزاک بھی اڑاتے ہیں لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا نبی کریم کچھ وظیفہ پڑ رہے تھا یہ غریب آدمی نہ بچارا وظیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کچھ چیز گرا نہ گزر جائے تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نہ پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا فرماتے ہیں میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی روخ میری طرف پھرار دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو دو جملے پہلا فکرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو اور دوسرا فکرہ فرمایا پریشان لگتے ہو فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسوں گرے چھم چھم او بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزا آتا ہے کوئی دوکھ پوچھے تو پھر بنت آنسوں گرائے ہر ایک کو تو دوکھ سنائے بھی نہیں جاتے وہ شاعر اردو کا ہے آپ کی سمجھ میں آگیا تو بڑا اچھا ہے اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین زبت غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہجوم غم میں بھی توہین زبت غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے ہے کہ کوئی ہمارے آنسوں نہ دیکھے چھپ چھپا کے روئے فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہیں کہتے ہیں میں جب رویا نہ تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پیچھا یہ بھی نے پوچھا مسئلہ کیا مجھے طبقی دی فرمایا چھپ کر روتا کیوں ہے جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا کیا کہا بریلی کے امام نے فرمانے لگے غم زدو کو رضا مجدہ دیجئے کے نبی کریم نے فرما فکر نہ کر جیسے تو کہے گا ہو جائے کہتے ہیں حضور پہلے مجھے گھر لائے سرکہ کھلایا کھجوریں دی دودھ پلایا میں دو تین دنوں کا بھوکا تھا میں نے راج راج کے کھایا کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا ہے نا میری تسلی ہو گئی اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے سارا علاقہ کسی اور طرف ہے شہر کسی اور طرف ہے پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے حالات نہیں ہیں اس وقت کے حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے پر حضور حق کے ساتھ ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے کہ ابو جال پیسے نہیں دیتا فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے دے گا پیسے کیوں نہیں دینے پیسے دیکھ کچھ لوگ نا کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نکال ایٹ سیٹھتے پکھڑا کوار گندل ازی اور بھی بوٹیاں جانے ہیں ایٹ سیٹھتے پکھڑا کوار گندل تے ازی اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا اقبال کہنے لگے ہو حلقہ یارہ تو بریشن کی طرح نرم پر رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رزمِ حق و باطل ہو تو کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دیں یہ اصول ہے مومن کا نبی کریم نے فرما کیوں نہیں پیسے دینے دے گا جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزل فرما دیا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ اور بھئی کانسلر رکعہ بھی لکھ دے تو اس کی میربانی ویسے تو کانسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہوتا ہے سیچو سب پوچھتے ہیں چوج سب درخواست ہے یہ دکی کرنا ہے تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بچارہ کانسلر صاحب کے پاس چودری صاحب کے پاس تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چوج سب پتھ پیس کر رہے ہیں پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑ رہے ہیں وہ غریب باہر بیٹھا ہے پھر باہر آکے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو وہاں کیسے جانا ہے وارث شاہ مان کری نہ وارثا دا رب بے وارثا کر کے مار دائی بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تاجہ والے دردر رولے تے منگتے یا تخت بٹھاوے وہ سجنہ کیسے لکارہ آمیل دائی کوئی کعبیں اکھالی آوے ڈھار اس کی بینہازی سے اور بڑے بڑے اور بڑے بڑے حاجی نمازی نراض نہ ہونا میری بات بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں بابا صاحب نے بڑا شکواہ کیا کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لعو بھی پیتی جاندے ہو آج بھی کیتی جاندے ہو تے لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیما داتے پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو اوہ دس سو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو اوہ کچھ دس سو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے نہیں کیوں نہیں ہم حق کے ساتھ حضور ساتھ چلے تو ایک شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آنا تھا کہ وہ تو بڑا بدماشر حضور تو بولتے بھی دیمہ دیمہ ہیں وہ تو بڑا گھنڈا ہے اور میں سو باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلا تو محبوب پاک کیشے بات کریں گے وہ تو بڑا بے حیاء ہے لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی کک سوادنی مشری اندر اصا کھنڈا میچاک ڈٹھییاں اے نا ساریاں شہوا نالوں گلہ سجن دیاں مٹھییاں کہتے ہیں سنے جو کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دس تک پی ابو جال دروازے پہ آیا اور جب اس نے آکھے پوچھا کیا بات ہے کیوں آئے تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا پھر حالہ حضرت بولے فرمانے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غزب ناکھ ہو فرمایا نظریں اٹھیں اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون چھوڑ کے چودری بننا چاہتا ہے ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا انہیں برا کہہ کے چودری بننا چاہتا ہے یہ تیری سرداری ہے یہ طرح کمال ہے اس پردیشی کے پیسے دبا گیا لا پیس ہے اس کے اس نے ہاتھ بان دیئے کہنا جی میں ہونی لے آیا گیا دوڑا گیا اندر سے میرے رسول پاک کو اللہ نے روح بتا فرمایا نبی پاک فرماتا ہے میں ایک نہیں نا دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا یہ اللہ نے روح دیا ہے معبوب پاک ابھی لایا جا دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا میرے کریم رسول لے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے ادھر سے ابو صفیان نے ایک جاسوس بھیجاتا جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے کہنے لگے جی آئندہ احتیاط کروں گا حضور پیسے اسے دیئے اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے حضور نے دیئے تو خوش ہو گیا دیکھو میرے معبوب کا کمار یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کب روز میرا شکریہ دا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے معبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو تو کہے تو جاؤں کہے تو جاؤں بچارہ رو پڑ کہنے لگا معبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے اس عزمتوں والے باب کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا معبوبہ کو شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے آپ کا نام حضور نے فرمایا نام چھوڑ تجھے تکلیف ہوگی یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے تو بس یہ پیسے رکھ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا یہ معاذ اللہ جادوگار ہے ساہر ہے اس نے ہاتھ جھٹکا کہنے لگا دفع ہو جا تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے یہ رسول کائنات میرا اور آپ کا سنے کچھ نہیں جو بندہ کچھ نہیں نا کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کی نہیں اتنا تو ہو سکتا ہے نا قرآن مجید نے کہا میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے دھر سنانے آئے تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں چھوڑ دیں انتدار کرنا مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا میری ایک طبیعت ہے میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے ہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصلہ باد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت وہاں جا کے نہیں کر سکتا جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس عدائم آئے کچھ بھی نہیں خدا مجھے ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے ایسا نہ کرو جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی ایک خوبصورتی آئے گی تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں ہم پتہ کیا کرتے ہیں جب بھی اینک لگاتے ہیں تو دھونڈتے ہیں کہ کتائی کہاں پڑی ہوئی ہے وہ کوئی کتائی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے اچھے لوگ کتائی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں یہاں علماء بیٹھیں آپ کو اس لیجئے گا شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دونا اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ حکم ہے پتہ ہے آپ کو چہرہ جی کھیل گیا تھا میں نے دیکھا روشنی پھیل یہ بتاؤ لیکن اگر کوئی بری شہر نظر آئے کفے لسان چپ کر حضور نے حکم دیا اوکمہ کال صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کچلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کریں برانیاں ہوں بھی تو ان سے سرف ہے نا آج پتہ کیا ہو رہا ہے ایک بندے میں ننانویں خوبیاں ہیں ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا ہے جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا پیار کریں اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح محبت بانٹ سکتے ہیں کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں ابھی آتے آتے میرے کان میں بھی کچھ کہا جا رہا تھا کیونکہ سوشل میڈی ہے نا جی تو دوست جو ہیں وہ باتیں سنتے رہتے ہیں کرتا رہتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ایک قدیس میرے ذہن میں ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے اشارہ دیا میں نہ اسی انداز میں وہ والی روایہ چلے بیان کر دیتا ہوں ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور انوان بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے گا نبی کریم علیہ السلام جب احساس فرماتے تھے احساس تو وہاں میرے نبی پاک نے جانور کا بھی احساس فرمائے پتہ کیا ہوتا ہے جب احساس پیدا ہو جائے تو پھر سب کا ہو جاتا ہے اور جب نہیں نہ پیدا ہوتا تو پھر اپنا ابا بھی روتا رہتا ہے پھر اپنی اممہ بھی پریشان رہتی ہے احساس کی شدت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راشت بہت زیادہ تھا یہ بخاری میں بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل حضرت امام جلال الرجل سیوتی کی الحاویل الفتاوہ میں آپ کو ملے کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے تو راشت تھا تو حضور نے فرما پتہ کرو یہاں کیا ہے کہتے ہیں میں گیا تو کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا لوگوں کو کٹ رہا ہے نبی کریم نے فرما پیچھے اٹھو میں چلتا ہوں اب یہ لفظ لکھی ہیں امام سیوتی نے کہ لوگ نا اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نیزے مار رہے تھے تیر آپ کو بتایا نا حلکان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ گر جائے پاگل جو ہو گیا تھا کاٹ رہا تھا کہتے ہیں حضور نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو نبی پاگ نے جلال فرما فرما پیچھے اٹھ جاؤ یہ کیا طریقہ ہوا ماتے ہیں حضور نے انہیں پیچھے کیا تو وہ اونٹ جانور یہ صحیح بخاری کی متواتر درجے کی حدیث ہے نبی کریم نے فرما ارسلتو الالخلق میں صرف انسانوں کا نہیں میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اونٹ حضور کی طرف دھوڑتا آیا اس نے آکے حضور کے قدم چھوڑے رسول کریم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا امام سیوتی نے لکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آسو آگئے ایسا بھی کبھی ہوا ہے وہ رو پڑا میرے معبوب نے فرما اس کے مالک کو بلاؤ جب تک وہ مالک کو بلانے گئے حضور نے رسی لی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی حضور نے اسے باندھا چارہ کھلایا پانی پھلایا اور جب مالک آیا تو حضور نے فرمایا وہ پاگل نہیں ہے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے وہ کہتا ہے حضور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور چارہ اور پانی بھی وقت پہ نہیں دیتا وہ تو شکایت کر رہا ہے جب احساس پیدا ہوگا نا احساس تو پھر دروازے پہ بندی ہوئی بھیس کا بھی خیال آ جائے گا لیکن جب اخلاق سے انسان آری ہوتا ہے پھر اس کی زندگی اپنی ذات سے شروع ہوکے اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے میں صبح گھر سے نکلا تھا نو بجے مجھے کمالیے جانا تھا اب جب میں رستے میں آ رہا تھا تو میں بڑا ٹینشن میں تھا اس لیے کہ ایک جگہ پہ روڈ بلاک ہو گیا شدید میرے اوپر یہ چیز سوار تھی کہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور دوسری سب سے بڑی چیز جو بوجھ بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ شاہ لیٹ ہو جائے گی ہماری وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز لیٹ ہو گئی تو وہ گئی وہ پھر ان کے قابو نہیں آتی تو یہاں آ کے مجھے احساس ہوا کہ جس پریشانی کا میں شکار تھا ایسی ٹینشن والی کوئی بات بھی نہیں تھی اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ نماز بھی ہو گئی ہے اور اس طرح کا معاول ہے تو ہم بھی چلو تھنڈے تھنڈے آتے ہم نے تو بڑا جو ہے وہ ہر چیز کو اس عالم میں رکھا کہ تاہیر ہے طبیعت ہوتی ہے نا جی میں ایک شادی پہ میں چلا گیا تو چھے بجے گا ٹائم لکھا تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے اپنا بدلنا نہیں چاہتے میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ سارے لوگ اگر چینج ہو گئے ہیں تو ہم بھی بدل جائیں ہم کہتے ہیں کہ پھر تو کام صحیح رہا ہی نانا ایسا چھو نیا نیا آتا ہے تو ایماندار ہوتا ہے پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو محول کا عصہ بن جاتا ہے میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو چھے بجے کا شادی پہ ٹائم لکھا تھا میں چھے بجے پہنچ گیا کارڈ پہ فکر لگی ہوتی ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے چھے بجے پہنچ گئے تو وہ گھر والے نو بجے آئے جو میز بانتے تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہاں تو تم کارڈ الٹا پڑتے رہے ہو یا میں الٹا پڑتا رہا ہوں وہ نو تھا تو یا میں غلط پڑتا رہا ہوں یا تم غلط پڑتے رہے ہو وقت میں ایک وکیل کا مضمون پڑھ رہا تھا اخبار میں وہ کہتا ہے کہ میں رات کو علامہ احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد درس دیتے تھے یا مغرب کے بعد تو میں پبندی سے ان کا درس سنتا تھا یہ فکری بات ہے اس کو غور سے سنیے گا بالخصوص منتظمین اور میرے ساتھ کی جو مساجد کی خدمت کرنے والے کہتے ہیں میں قازمی صاحب کا درس سننے جاتا تھا کیوں کہ جب میں کوٹ میں جاتا تھا نا تو ان کا بیان کیا ہوا درس وہاں میری مدد کرتا تھا اب جو اگلی اس نے بات لکھی وہ میرے لئے لکھی وہ کہنے لگا اب میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میں نے صبح سات بجے کوٹ پہنچنا ہوتا ہے اور رات کو مولانا کی جب تقریر شروع ہوتی ہے تو وہ میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اگر یہ سارے کام اپنے وقت کے اندر ہوں تو میں آج بھی جانے کو تیار ہوں ہماری معافل میں بڑا لمبا چڑا خرچہ ہوتا ہے اسی طرح کا پروگرام آپ نے آئندہ بھی کرنا ہے جس طرح کا اس دفعہ کی ہے بڑا مختصر وقت پہ لوگ جائیں اور جا کے یہ بڑا اچھا انتظام ہے کہ ساڑھے آٹھ بیان ہوا سوہ نو ساڑھے نو ہم اب گھروں میں چلے جائیں اس ترتیب سے کوشش کریں مغرب سے شاہ اور ان لوگوں کو پیغام دیں جو ٹوٹ کے پیچھے آٹھ گئے کہ پتہ نہیں کب بیان ہوگا ایک چھوٹی چلو بات اب اس کے رسول کی ہے تو ایک چھوٹی سی اپیل ہے وہ بھی کرنوں چلیں آپ سارے نہیں بولتے میں رہنے دیتا ہوں میں بات شروع آپ جمہوری ملک ہے نا جی تو اگر ویفرینڈم صحیح نہ ہو تو نہیں بات کرنی چاہیے کارلوں کے رہنے دوں ایک چھوٹی سی اپیل کرنی ہے نات سننے والوں سے نات پڑھنے والوں سے سننے والوں اور یہ ایک بات اور زیر میں راکھلیں نات پڑھنے سے زیادہ نات سننہ کمال ہے پتہ آپ کو اب سنیں اگلی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی نات پڑھنا سے آبا کے سنت ہے اور سننہ نبی پاک کی سنت ہے بڑا کمال کیا ہوا سننا سمجھے رہی ہے بات کی نات کا نا کلام منتخب آلہ حضرت کی ساری ناتیں سن لی ہیں آپ نے نہیں نا سنی آج تک ساری مولانا حسن رضا خان کی اقبال کی پیر محر علی شاہ صاحب کی حضرت دیدم شاہ بارسی کی پہلے بزرگوں کو کلام سن لیں اس کے بعد نیچے آئیں گے تاکہ ہم پہ اتراز ہی کوئی نہ کریں یہ نات خانوں سے بھی اپیل کریں خود بھی ذوق بنائیں یہ تھوڑا سا نکلیں بعض کلام ایسے ہیں کہ مطلب وہ نئی طریعت نہیں مانتی داد دینے کو دل نہیں مانتا وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات درست میری بات کی سمجھا رہی ہے میں گجرات میں تھا تو ایک نات خان مجھے کہنے لگا اگر سا بات میں تو انہوں نوہ کلام سنوانا ہے میں کہا میرنا نیکی کری منو کو پرانا ہی سنوانا ہے ایڑے نوے کلام نے نا اور بڑی اچھی آواز ہے ابھی جو دونوں عزرات نے نات پڑی بڑی خوبصورت آوازیں تھی بس آپ نے اور میں نے مل کے یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں کاٹنا نہیں لوگوں کو بس جہاں گلتیاں ہیں ان کو صحیح کر لینا ہے ہم عزرات نے سب نے مل کے ان محافل کے محول کو اتنا ستھرا بنا دینا ہے کہ ہمارا ایک جلسہ نہ ہو بلکہ بڑا زبردست سیمینار بن جائے اور بڑے سارے لوگوں کی اس میں اصلاح ہو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس عشق خوبصورت اجتماع کا قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے کہا اَن نَبِيُّ وَاُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمِ فرمائے یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلان چیز میرے دن کے بڑی قریب ہے میری سوچ کے بڑی جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے اور حضور نے وضاحت کر دی نبی پاک نے وضاحت کر دی حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ بَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَاللَّاسِ عَجْمَائِنَوْكَ مَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے ایک مثال دے لوں بات آسان ہو جائے گی جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو دولت بے شمار ہو مکان ایک نہیں چار ہو اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا ہر شئے ہو بینک بیلس بھی ٹھیک تھاک ہو بچوں کا فیوچر سیف ہو لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلاح نہ ہو بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور اببہ کا جگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے وہ گھر صحیح چلتا ہے آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا حالانکہ پاکستان پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ پچانویں فیصل میاں بیوی کی علاق ٹھیک نہیں پاکستان یہ سرکاری عداد و شمار پچانویں فیصل گھروں میں اختلافے رہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو چھے چھے بچے ہوتے ہیں اور شادی کو چوبیس سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہیں اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی کی تھی اتنی کو کر سکتا ہے اور جتنی عالی ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے میرے بی بی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں اببہ کی سنیں کہ امہ کی سنیں اور اکثر گھڑوں میں بچوں کی تربیت رکھ جاتی ہے اس لیے کہ میرے بی بی کا سلوک نہیں ہوتا تباہی اتر جاتی گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے تلے گا گھر نہیں چلتا میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے عورتیں تو روتی ہیں میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں چار بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی وہ پاگل ہے میربانی کریں وہ سیانی ہو جائے میں بچوں کے لیے پریشان ہوں کدھر کیا کروں یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا اوہ بھائیو پیار بڑا ہی ضروری ہے یہ محبت بڑی ضروری ہے اس کے بغیر نہیں نظام چلتا محبت ہو جاتی ہے نا چلیں ایک باقیہ سناتا ہوں وہ آپ کو بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی داتا گانج بکشلی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا داتا صاحب رحمت اللہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدیث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں وجہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا عورت سے بڑی توجہ اسے بات سمجھنا آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجون میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا اس کے محلے میں جا کے میں شاہ کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی دو ایک باتیں ہوتی تھی میں لوٹ آتا تھا فرماتے ہیں ایک رات میں نے شاہ کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی کاری شاہ نے کچھ آیات لمبی پڑھاتی تو مجھے غصہ آیا کہہ دیتے ہیں لوگ مولوینوں کے کام کونی سانوں کے اور بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھاتی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی سخت سردی تھی رات لمبی تھی میں اس کے گھر کے گرد جا کے نہ تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی فرماتے ہیں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے حتیٰ کے سہری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی تو وہ نہ بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑھا ہے مہمان زیادہ ہیں آج بات نہیں ہو سکے گی کہتے ہیں یہ لفظ کہتے ہیں وہ نیچے اتر گئی جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی آذان شروع ہو گئی یوں سمجھ دیں کہ تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے بیٹ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا مجھے وہ بری بھی نہیں لگی ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری بات فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھائی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے سچا پیار ہے یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے میں اس کی وہ مجبوری بھی فورا نہیں مان گیا جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے دو سنتیں پڑھی نہ تو میرے اندر سے آواز آئی عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے پھر ان کی بتائی ہوئی ترابیاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام میں دی گرمیاں دے روزے نے پھر تیری زبان سے کوئی لفظ ہے اس لیے کہ محبوب پر غصہ تو کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے پھر تو اسے تصویوں پہ پڑا کرے پھر تو گلی گلی پھیرا کرے پھر تو اسی کا نام جپا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا ہارے ساگی ہیں وکیل ہیں بیوی ان کی پروفیسر ہیں کہنے لگے دی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پشاب مبارک پی جاتے تھے لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کے بڑی جلدی اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے اس رستے کے مسافر نہیں انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پر مال لیتے تھے ناک سے ریٹھ نکالتے تھے دو مال لیتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تمہاری اکل میں بات نہیں آئے گی تمہارا شعبہ نہیں نا تمہارا یہ شعبہ کہنے لگے آپ سمجھا دیں تو میں نے کہا بھئی سنو آپ کی بی بی امیر خاندان سے ہے ہماری بچیاں جو پڑی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہیں اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور گھر آکے کہتی ہیں بڑے جاہل ہیں صفائی نہیں کرتے بچے نے ادھر ہی پشاب کیا ہوا تھا میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا کہنے لگے جی بلکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے جب اس کی اپنی شادی ہو جائے اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پشاب کرے پھر بھی کہہ آتی ہے کیوں اس لیے کہ اپنا بچہ ہے اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کیسے آبا کا اپنا نبی تھا یہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں اتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو جب تک بچہ غیر کا تھا آواز کم کریں گی توڑی جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کیا بھی آ رہی تھی بدبو بھی آ رہی تھی گین بھی آ رہی اور پھر بچے نے الٹی کر دی اممہ کی کپڑوں پہ کر دی اس کے گود میں کر دی لیکن پھر اممہ کو کوئی تکلیف ہے کیوں اب کیا ہوا ہے اب اس سے پیار ہو گیا اب اس سے محبت ہو گئی پھر بڑے بڑے سردار یہ بخاری مسلم ہے عربہ بن مسعود سقفی ابھی غیر مسلم تھے جب ہدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جاکہ انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا عالمِ کفر کو دیا عالمِ کفر کو جاکہ کہنے لگے کافر ہو مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا کہ کیوں کہنے لگے میں ہدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں اور میں کوئی بے وکوف آدمی نہیں نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گئے ہوں میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے میں شفیر ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا وہ وہ میں نے نہیں دیکھا کہا کیا دیکھائے ہو یہاں تو ہمارے اب درود و سلام پڑھنے والے بھی گریب گریب لوگ رہ گئے ہیں سنیں جی آپ باتیں نہ کریں بڑی مہربانی میری بات سنیں ہمارے یہاں تو ملاد کے جنڈے اٹھانے والے بھی گریب گریب لوگ رہ گئے ہیں نراست تو نہیں ہو گئے آپ ادھانے والے بھی گریب لوگ جلسہ کرانے والے بھی گریب لوگ تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ہم میں نیکا وہ بھی جھنڈہ لگاتے ہیں پجاروں پر پر کسی سیاسی جماعت کا اپنے اپنے نصیب ہے نا ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں سچے رسول کا نعر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے مقام توجہ سنیں عربہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جانگ نہ کرنا کہ کیوں کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے موسیقا